اسلام علیکم ویلکم ٹو این آدھر بیوٹیفل ولوگ آج کا ولوگ ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں آج ہم نے رینٹس کے پاس جانا ہے کچھ دانت کا پروگرم چاہ رہا ہے اسے چیک کروانا ہے اور اس کے بعد ہم نے کچھ کھانا پینا بھی ہے اور تھوڑی سی شوپنگ بھی کرنی ہے کیونکہ 23rd مارچ ہے تو کافی جگہ پر سیل لگی ہوگی اگر کوئی چیز بسند آئی تو ہم لوگ ضرور لے لیں گے ہم نے رینٹس کے پاس جاتے ہیں کے لیے سوچا کہ آج ہم پیدل جاتے ہیں تھوڑی سی ہماری واک ہو جائے گی کیونکہ واک کرنے کا ٹائم تو نہیں ملتا یہ ایک بہت ہی خوبصورت سی روڈ ہے اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت سے گھر تیار ہو رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جن لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہیں سب کو اللہ تعالی اپنے گھر عطا کریں اپنا گھر بہت بڑی نعمت ہوتی ہے یہ بہت ہی خوبصورت سے گھر یہاں پر تیار ہو رہے ہیں جب یہ تیار ہو جائیں گے تو تب بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم جو ہے کلیننگ پر پہنچ کے وہاں پر جا کر ہم نے تقریباً آدھا گھنٹے کے قریب بیٹ کیا کیونکہ کافی زیادہ رش تھا آدھا گھنٹے کے بعد ہماری ٹرن آئی اور ہم نے اپنا دانت کا ٹریٹمنٹ کروایا اور اس کے بعد ہم تھوڑی وینڈو شاپنگ کے لیے نکل گئے چکن چپس پیرا آرڈر کرتے ہیں کیونکہ یہاں کے بہت ہی اچھے اور مزے کے ہوتے ہیں یہ میری ایک فرنڈ نے سیجیسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ وہاں پہ ضرور جانا اور ویزر کرنا اور چکن چپس وہاں کے ضرور ٹرائے کرنا لکھ میں تو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل اچھا نہیں تھا بلکل مجھے پسند نہیں آئے لیکن آرڈر کر دیا تھا رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو ہم لوگوں نے سب پر شکر کر کے ان کو کھا ہی لیا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو چکن چپس پسند ہیں یا نہیں پسند کبھی کبھی ویسے جو ہے نا جم سوڈ ان کو کھا لینا چاہیے ویسے زیادہ تھا تو یہ بھی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی بندہ تھوڑی وہ چیٹنگ ویرا کر لیتا ہے اگر ڈائیڈ ویراور ہو تو چکن چپس کھانے کے بعد ہم لوگوں اور پھر ہم لوگ بیچ ٹری پر گئیں وہاں پر 23rd مارچ کے حوالے سے 23rd 3% ہی آف لگا ہوا تھا مجھے ایک یہ بلو کلر کا ڈریس تو پسند آیا لیکن یہ بلکل آوٹ آف سٹاک ہو چکا تھا نہیں تھا تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ آدھر گھنٹے کے لیے ویٹ کریں میبی نیو سٹاک آ جائے لیکن ہم لوگوں کو تھوڑا لیٹ ہو رہا تھا تو ہم لوگ بغیر ڈریس لیے ہی واپس آگے اور رستے میں یہ بہت ہی خوبصورت سے بیلون نظر آئے ایک چھوٹا سا بچہ سیل کر رہا تھا اگر آپ لوگوں کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو ضرور خرید لیا کریں ان سے یہ چوپ کا منظر بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پر کافی زیادہ فاسٹ فوڈ کی شاپ سوڑا سٹوڈن ویڈا ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے آئیڈیاز پر گئے اور وہاں پر بھی کافی اچھی سیل لگی ہوئی ہے 40%, 50%, ایون کے 70% بھی ہے ہم لوگ گئے تھے تو ہم لوگوں نے کچھ چیزیں دیئی تھی گھر کی جس میں رضائیاں اور پر شیٹس پیرا تھی یہاں سے بھی ہم لوگوں نے دیکھا کچھ ڈرس اتنے ہاتھ سے پسند تو نہیں آئے پھر ہم لوگ جے ڈاٹ کو بھی ویزٹ کیا اور اس کے بعد ہم لوگ ٹیمی پر گئے اور وہاں پر ہم لوگوں نے پیزا آرڈر کیا جو ہم لوگوں نے گھر آ کر کھانا تھا کیونکہ گھر پر بھی ہم لوگوں نے سب کے ساتھ مل کر کھانا تھا وہاں پر ایک کیوٹ سی چھوٹی سی بچی منتحہ کی ورٹے دی اور اس کے لئے کافی اچھی انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی تھی ویسے بھی اس کا جو مجھے انٹیریر ڈیزائننگ کافی اچھی پسند آئی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر گھر آئے اور گھر آ کر ہم لوگوں نے بیزے کو انجوائے کیا اور آئی ہوپ فرینڈز آپ کو یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے پلیز اس کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے